اچھا جی ابھی اس طرح ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ بابو سر ٹوپ پہ ویسے ٹو کلوز ہے لیکن جہاں تک برف ہے وہاں تک جانے دیتے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بابو سر ٹوپ کی طرف چلاس سے ہوتے ہوئے چلاس سے بابو سر ٹوپ جو ٹوٹل ہے وہ سفر ہے تھرٹی فائیو کلومیٹر تو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ دس کلومیٹر یا پندرہ کلومیٹر باز ہمرا خیال ہے وہ برف سٹارڈ ہو جائی تو جہاں تک راستہ بند ہے وہاں تک جا کے تھوڑا سا جوائے کر کے واپس آتے ہیں اور وہاں پہنچ کے بلکہ آپ کو نظارے دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سینز ہیں بابو سر ٹوپ جو ہے وہ مئی جون میں کھلے گا مئی کے لاسٹ پہ کھل جائے گا امید تو پوری ہے تو پھر لوگ جنہوں نے ہنزہ جانا ہے سکردو جانا ہے وہ بابو سر سے ہوتے ہوئے نران بابو سر سے ہوتے ہوئے ہنزہ سکردو کی طرف جائیں گے یہ جیسے جیسے بابو سر کے گریب جا رہے ہیں برف جو ہے نا آپ کو نظر آ رہی ہوگی بڑھتی جا رہی ہے تو چی بس یہاں تک ہی آیا ہے کافی زیادہ سنو ہے یہ تقریباً آدھا فٹ یہ ہوگی اور آگے تو پھر بابو سر کے تو لائنے لگی ہیں چلا سے تقریباً بیس کلومیٹر تو اوپر آئے ہیں بابو سر کی طرف تو آگے یہ سٹویشن ہے سنو اس طرح ہیں تو آگے کوئی جگہ نہیں ہے مطلب جگہ اوپر جانے کے لئے کوئی نہیں ہے یہ سارا پانی بنا ہوگا ہے اور جو گاڑی ہے نا وہ سکرد کر رہی ہے تو اس ویسے بس یہاں تک ہی آیا ہے اس اوپر نہیں جائیں گے رسک نہیں لینا چاہیے بالکل بھی بابو سر ٹاپ تو مہی جون میں کھلے گا انشاءاللہ تو پھر آئیں گے سینز ایسے ہیں کہ بابو سر ٹاپ کی طرف جاتے ہوئے بس ایک پوائنٹ آگیا جہاں سے گاڑی آگے نہیں جاری سکرد کر رہی ہے تو وہ یہاں ہی پہ رک گئے ہیں ابھی سینز آپ کے سامنے شکل تھوڑی اگنور کر نہیں ہے آپ نے تھوڑی طبیعت تھوڑی سی عبادار ہوئی ہے باقی یہ ہے کہ اوپرال سردی ہے تو آپ جو لوگ چلاس آئے ہیں یا مطلب ہنزہ جا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا بابو سر کی طرف بھی آ کے گھوم پر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جب بھی آئے تھوڑا سا بابو سر کی طرف آپ بیس کلومیٹر تک آ کے پھر تھوڑی بہت برف دیکھ کے آپ آ کے جا سکتے ہیں کیونکہ ہنزہ میں ابھی برف کوئی نہیں ہے نہ ہنزہ میں نہ تابات پہ خنجراب ٹاپ پہ آپ کو برف ملے گی تو اگر برف تھوڑی سی دیکھنی ہے آپ نے ہنزہ تک ہی جانا ہے تو آپ یہاں بھی آ سکتے ہیں بابو سر سے آئے ہیں تو بابو سر سے بھی ہم نیچے پہنچیں ہیں یہ جو روڑے سیدھا آگے جا رہا ہے ہنزہ اور گلگٹ اور یہاں سے واپس ہم چلے جائیں گے سیدھا یہ بشام داسو کی طرف جی بابو سر ٹاپ کو ہم نے اللہ حافظ کہہ دی ہے اس vlog کو ہم یہی پہ ختم کریں گے اور نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھئے گا کہ ایک نئی اپیسوڈ ہم آپ کے لئے لے کریں گے انشاءاللہ الیٹریزم کلب یوٹیو پہ تو اس کو آپ نے انجوائک کرنا ہے اور انشاءاللہ ایسی بنائیں گے کہ آپ انجوائک کریں گے باقی سپورٹ کیجئے گا لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل کو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی